سلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تصنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فور جوب یوٹیوب چینل تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں دوستو نیو جوبز آئی ہیں تقریباً چارہ تیرہ چودہ کیٹاگریز میں جوبز ہیں دوستو مختلف ڈیپارٹمنٹ میں تو دوستو اس میں ہم فول ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں کہ اس میں کون کون سی جوبز اور اس میں خاص طور پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو دوستو تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں دوستو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا اس طرح کا جو انٹرفیس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا ڈریکلی آپ اسے اس طرح کے انٹرفیس پہ پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس میں کون سی ہیں بعد میں اپلائی کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوستو آپ لوگوں کو میں مکمل پرسیجر بتا دیتا ہوں واپس کر کے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے تو آپ لوگوں نے اپنے م فی ایسی ففی اسی ڈاٹ گو ڈاٹ پی کے جیسے ہی آپ لوگ سچ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے جانا تو آپ لوگوں کو کچھ آپشن آپشن نظر آئیں گے ریزارٹس جاب بھی ایڈمیشن سارٹیفکیٹس تو سیکنڈ نمبر پر ہے جاب بالا اپشن اس پر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ نمبر جو اس کا اگرز دیمنٹ کا ہے وہ ہے ٹو بٹا ٹو بٹا � 2022 مطلب ہے کہ 2022 کی یہ لیٹس جوب ہیں جس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 21 فروری 2022 تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے انٹر فیس آئے گا تو سب سے پہلا آپشن ہے تو اپلائی آن لائن تو ہم پہلے اپلائی آن لائن بھی آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرح اپلائی آپ لوگوں نے کرنی ہے تو اس کے پہلے ہم اس کا اشتیار ایڈورٹرزمنٹ دیکھتے ہیں تو آگے لکھا ہوا ہے کلک ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے جیسے ہی اگر آپ ایڈورٹرزمنٹ کو ریڈ نہیں کریں گے تو آپ ان کا جو چلان ہے چلان فرم آپ فل نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہاں آپ لوگوں نے کیس نمبر لکھنا ہوتا ہے اور جتنی بھی پوسٹیں ہیں ڈیٹا کنٹرول آسیسٹنٹ ویل فیر آفیسر آسیسٹنڈ ڈریکٹر اور آسیسٹنڈ ڈریکٹر سینئر سٹور آفیسر لیکچر آر کی بھی دوست وکنس ہے مختلف ڈپارڈ میں تقریباً تیرہ چودہ کٹیگریز میں یہ وکنسی آپ لوگوں نے یہ سب سے پہر ایڈورٹ ایڈورٹرزمنٹ ہر صورت کمپلیٹلی ریڈ کر لینا ہے تو آپ لوگوں کو پھر پتا چلے گا کہ میں کس پوسٹ کے لیے میری دوسرا ایڈوکیشن پوری اترتی ہے تو اس میں آپ آپ لائک کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ چلان فارم میں جو کیس نمبر لکھنا ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے دو دوستو جو وکنسی ہے ڈیٹا کنٹرول اسیسٹنٹ اس سے پیچھے وہ کیس نمبر ایف ڈاٹ فور ڈاٹ ٹوئنٹی فائیو ڈاٹ ٹوئنٹی 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 ٹو مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیس نمبر لکھنا ہوگا ایف فور پچیس بڑا دو ہزار بائس آر آگے وہ چلان فارم پہ لکھتا ہے ٹو یہ دوسرا ایڈورٹرزمنٹ ہے اس دو ہزار بائس میں تو اس طرح یہ آپ لوگوں کو شاید میرے حساب سے سمجھ آگے ہوگا اگر نہ آئی ہو تو دوستو مجھ سے کمنٹ بکس میں رابطہ کر سکتے ہو یا میری چینل کے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر ملے گا وہاں سے بھی دوستو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو سمپلی دوستو آپ لوگوں نے ٹو اپلائی آن لائل پہ کرنا ہے کلیک جیسے ہی کلیک کریں گے تو آپ لوگوں کے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا جب آپ آن لائن پہ اپشن والے پہ کلیک کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنی ہے جوب کس جوب پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ساری جوب جو ہیں تیرہ چودہ پندرہ پندرہ کٹا گریز میں ہیں یہ ساری دوستو شو ہو گئی ہیں تو اب اس پہ آپ جس بھی جوب پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ آپ لوگوں نے آگے کلیک کر دینا ہے مثال کے طور پر فرس جوب ہے ڈیٹا کنٹرل اسیسٹن تو اس پہ آگے آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلیک تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو آپ لوگوں نے پھر اپلائی فاردیس جوب پہ کرنا ہے کلیک تو آپ لوگوں کا یہ پہلا آپشن فیل ہو گیا تو اب آپ لوگوں کو آئی ڈی کارڈ نمبر ڈیٹا فی ڈیپوزٹ جس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے چلان پے کیا اس چلان کی ڈیٹ لکھنی ہے یا نیچے لکھنی ہے فی ڈیپوزٹ تو ڈیپوزٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی معلومات دے دوں دوستو جو چودہ سے سولہ سکیل یا ستارویس سکیل پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہے تین سو روپے اور جو بی ایس اٹھارہ سکیل پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی سات سو پچاس روپے اور بی ایس نائن نائن ٹین پہ یعنی انیس سکیل پہ جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی فیس بارہ سو ہوتی ہے اور جو بیس یا اس سے اباب گریڈ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہے پندرہ سو روپے تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے فیس روپوزٹ جتنی فیس جمع کروائی ہے یہاں آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر کے آپ لوگوں نے سات سو پچاس تین سو بارہ سو جتنی بھی فیس جمع کروائی ہے اس کے نیچے بینک کا نام جس بینک پہ آپ لوگوں نے تو دوستو یہ تین دو تین طرح کے بینک ہیں نیشنل بینک کا پاکستان سٹیٹ بینک کا پاکستان یا گورنمنٹ بھی کسی گورنمنٹ بینک میں ہی آپ جمع کروا سکتے ہو تو اس کے نیچے آپ لوگوں نے برانچ بینک کا کوڈ لکھنا ہے وہ آپ لوگوں کو وہی جس بینک میں آپ فیس جمع کروائیں گے وہاں سے پتا چال دے گا نیچے پنجاب جون دوستو یہ آل پاکستان کی جوبز ہیں دوستو اس میں سارے کانیڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو نیچے ہے ٹیسٹ سنٹر انٹریویو سنٹر تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے زیرو فور نائن ٹوے جو یہ کیپچا ہے یہ آپ لوگوں نے نیچے جگہ بنی ہو اس پہ آپ لوگ لکھ دیں گے تو پرسید ٹو سٹیپ پہ دوسرے سٹیپ پہ سمپلی تین چار چیزیں ہوتے ہیں تصویر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آجی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ